ہلو دوستو ویلکم بیک ٹو ویڈیو اور اس ویڈیو میں بات کریں گے ہونڈا کے ڈیو بیہ سکس کے بارے میں تو جیسا کہ ہونڈا نے ڈیو بیہ سکس لانچ کر دیا ہے اور اس میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ سکوٹر پہلے سے کہیں زیادہ بیٹر ہو چکا ہے اور جیسا کہ ہونڈا کا ایکٹیو بیہ سکس بھی مارکٹ میں آ چکا ہے اس کا پرائز کافی زیادہ رکھتا ہے لیکن ہونڈا ڈیو کو اس سے کافی کم پرائز رینج میں لانچ کیا گیا ہے اور فیچر وائز بھی ہونڈا ڈیو ہی آگے ہے یہاں پر یہ بہت اچھی بات ہے کہ ہونڈا کا اتنا ریلائیبل سکوٹر کافی اچھے پرائز میں آویلیبل ہو چکا ہے جس میں سیم بیہ سکس انجن دیا گیا ہے جیسا کہ ہونڈا ایکٹیوہ سکس جی میں دیکھنے کو ملتا ہے دو ہزار بیس ہونڈا ڈیو کو بیہ سکس انجن کے ساتھ دو وائرینٹ سٹینڈر اور ڈیلکس میں لانچ کرا گیا ہے اس کے سٹینڈر وائرینٹ کی دلی میں ایک شوروم قیمت 69,990 روپے ہے جسے 4 کلر اوپشن مائٹ ایکسس گری میٹیلیک کینڈی جیز بلو سپورٹس ریڈن وائیبرن اورنج میں پیش کیا گیا ہے اس کے بعد ہونڈا ڈیو کے ڈیلکس وائرینٹ کی دلی میں ایک شوروم قیمت 63,340 روپے رکھی گئی ہے اور سکوٹر کا یہ وائرینٹ 3 کلر مائٹ سنگریلیا ریڈ میٹیلیک ڈیزل یلو میٹیلیک اور مائٹ ایکسس گری میٹیلیک میں پلپد ہے اور اس کے ڈیلکس وائرینٹ میں آپ کو فولی ڈیجیٹل میٹر دیا گیا ہے جو کی ہونڈا ایکٹیوز 6G میں نہیں دیا گیا تھا اور اس میں آپ کو کافی ساری انفورمیشن دیکھنے کو ملتی ہیں جیسے کی فیول گیج آڈو میٹر ٹرپ میٹر ایوریج میلیج جو کی آپ کو بتائے گا کہ سکوٹر اپروکس کتنا ایوریج دے رہا ہے رینج جو کی آپ کو بتائے گا کہ کتنا کلومیٹر ابھی آگے چل سکتا ہے سکوٹر سپیرو میٹر اس میں دیا گیا ہے سرویس ریوائنڈر اور ایکو انڈیگیٹر اور انجن چیک لائٹ جیسے کی فیچر آپ کو دیکھنے کو اس میں مل جائیں گے جو کی ہونڈا 6G میں نہیں ملتی ہے اس میں بس کچھ ہی بیسک ڈیٹیل آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے کمپنی نے اپڈیٹیل اسکوٹر کو نئی ڈیزائن اور نئی فیچر کی لمبی لیسٹ کے ساتھ اسے ہلکے لمبے ویل بیس میں پیش کیا ہے نئی ہونڈا ڈیو کو 6 ایئر کی وارنٹی کے ساتھ لانچ کیا گیا ہے جس میں 3 ایئرز کی وارنٹی اور 3 ایئرز کا ایڈیشنل وارنٹی بیس میں آپشن دیا گیا ہے 2020 ہونڈا ڈیو کو 110 cc انجن کے ساتھ بی ایسکس انجن دیا گیا ہے جو کی ٹیکنیکل روپ سے کافی بہتر ہے اور 7.68 بھی ایچ پی پاور کے ساتھ 8.79 نیوٹل میٹر کا ٹاکی جنریٹ کرتا ہے اور یہ انجن ایس ایجی موٹر کے ساتھ دیا گیا ہے جو کی سٹارٹ ہونے میں بلکل بھی آواز نہیں کرتا بہت ہی سائلنٹ ہے چلنے میں بھی بہت سمود رائیڈنگ ایکسپیرینس آپ کو دینے والا ہے اور اس کی مائلیج آپ کو دیکھنے کو مل جائے گی پہلے والے ڈیو سے بہت زیادہ لگ بہت 50 سے 60 کی مائلیج اسکوٹر آپ کو دے دے گا اسکوٹر میں نئے سگنیچر LED لیمپ دیے گئے ہیں جو کی اس کو اور بھی اگریسیف بناتے ہیں اس کے علاوہ اسکوٹر میں انجن سٹارٹ اور سٹاپ کرنے کا سوچ دیا گیا ہے اور پاسنگ لائٹ کا بٹن بھی ایٹ کیا گیا ہے اور اس میں آپ کو دول فنکشن سوچ دیکھنے کو ملتا ہے جو کی ہانڈا ایکٹیبس 6G میں بھی دیا گیا ہے یہاں سے آپ سیٹ کو اوپن کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی میں فیول فیلنگ کیپ کو بھی اوپن کر سکتے ہیں اور بینہ سیٹ سے اترے آپ فیول فیل کرا سکتے ہیں اس میں 5.3 لیٹر کا فیول ٹینک دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ہی آپ کو اس میں سائیڈ سٹینڈ انجن کا ٹاپ سوچ بھی دیا گیا ہے اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ کا سکوٹر کا سٹینڈ اوپن ہے تو آپ کا انجن سٹارٹ نہیں ہوگا یہ ایک سیفٹی فیچر اس میں دیا گیا ہے اور اس میں بہتر سسپینشن اور لمبے ویل بیس دیے ہونے کی وجہ سے ہائی سپیڈ پر بھی رائیڈنگ ایکسپیرنس کافی کمفرٹیبل اور کانفیڈنڈ ہوگا اور اس کے انجن میں سکھ سینسر دیے گئے ہیں جس کی وجہ سے انجن کے گئر شفٹنگ فنکشنز کافی سمودلی ورک کریں گے جیسا کہ ہانڈا ایکٹیوہ 6G میں بھی آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے اور اس میں اگزاست بھی ریڈیزائن کیا گیا ہے پہلے والے ڈیو کے مقابلے جیادہ اچھا اور سپورٹی لک دیتا ہے ساتھ ہی میں اس میں آپ کو پلین رائیڈر کے لیے فوٹریسٹ کی پوزیشن بھی چینج کی گئی ہے جس میں پلین رائیڈر کو کافی کمفرٹیبل فیل ہوگا اور اس کی سائیڈ لک بھی چینج کر دی گئی ہے جیسا کہ آپ یہاں پکچر میں دیکھ سکتے ہیں دونوں میں ڈیفرنس جو کی بیہ سکس والے کی جیادہ اٹریکٹیو لگتی ہے اور اس کی تیل لائٹ کو بھی چینج کیا گیا ہے جیسا کہ آپ اس فوٹو میں دیکھی رہے ہیں اور اس میں آپ کو سپلٹ گراب ریلز بھی کافی اچھے لک میں دیے گئے ہیں اور ساتھ ہی میں اٹریکٹیو لگو ڈیزائن اور باڈی گرافکس دیے گئے ہیں ہانڈر یو کے اگلے حصے میں تیلیسکوپک سسپنشن اور پچھلے حصے میں تھری سٹیپ اڈجسٹیبل سسپنشن دینے کے ساتھ کومبی بریک سسٹم اور ایکلائزر دیا گیا ہے اور یہ سکوٹر آپ کو فائبر باڈی میں دیکھنے کو مل جائے گا جو کہ کافی اچھا ہوتا ہے اچھی کوالٹی کا فائبر مٹیریل یوز کیا گیا ہے جو کہ میٹل باڈی سے زیادہ اچھا ہوتا ہے اگر سکوٹر کہیں لگ بھی جاتا ہے تو اس میں میٹل باڈی کی طرح ڈینٹ نہیں آتا ہے اتنی آسانی سے تو اوہر آول یہ سکوٹر میرے حساب سے کافی اچھا ہے اگر آپ ہانڈر ایکٹیو لینے کی سوچ رہے ہو اور اگر وہ آپ کو پرائز وائز تھوڑا کوسٹی لگ رہا ہے جیسے کہ وہ ہے بھی تو آپ ہانڈر ڈیو کی طرف جا سکتے ہو یہ ایک بیس چوئیز ہوگی فیچر اور پرائز کے حساب سے تو دوستو بس میں آپ کو ملتا ہوں اپنے کسی نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے take care and good day